نمشکار ٹیڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید اچھے ہوں گے اور چاندی بھی لگا تھا نئے ہائی لگا رہی ہے آپ کو کہ لگتا ہے چاندی آنے والے دنوں میں کہاں جائے گی تھمڈیل میں آپ نے دیکھا ہوگا اسی پر ڈسکشن کریں گے کیا چاندی میں بڑی تیجی بجار میں آ سکتی ہے یا پھر ایک صرف ٹرے پر کافی سمجھے اگر آپ دھیان سے دیکھیں بجار جو ہے سائیڈ ویز رینج پر گھنیا ہے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو فالو کر سکتے ہیں پریس دی بیل آئیکن تاکہ سبھی اپ ڈیٹس آپ کو طورنٹ مل سکتے ہیں تو چاندی کی بات کریں ایک سے جیو ایو ایس ڈی کی بھی بات کریں گے بڑ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں سلور فیوچر 15 میٹ چارٹ جو ایم سی ایکس پر ٹیڈ ہو رہا ہے 15 میٹ چارٹ پر اگر آپ دھیان سے دیکھیں کس ٹرینڈ میں چل رہی سائیڈ ویز رینج ہے کلیر کٹ 15 میٹ چارٹ پر ایک گھنٹے کے چارٹ پر اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو یہاں بھی اگر آپ دیکھو کونسولیڈیشن فیز میں بجار فسا بار اوورال کلیر کٹ اپ ٹرینڈ نیچے سے دیکھو گے ہائی آرائز فارمیشن اور ڈیلی چارٹ پر لے کے چلیں میں آپ کو تو ڈیلی چارٹ پر اوپڑی لیول سے پروفیٹ بکی آئی ہے ملٹیپل ٹائم ریجیکشن دیکھ رہے ہو آپ یہاں سے اٹھتر ایزا دوپے کے لیول سے آسپاس سا ہی overseas یہاں 77 سے آئی ہے پھر دوبارے یہاں اٹھتر کے آسپاس سے آ رہی ہے اور دوبارہ بھی یہاں اٹھتر پانیسوں کے آسپاس سے آئی ہے ٹھیک ہے تو ایک رینج بنا دی اس نے بجار نے وہاں سے ریجیکشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اب دوبارے چلتے ہیں پندرہ میٹ چارٹ پر اور پندرہ میٹ چارٹ پر دیکھتے ہیں بجار اب کہاں جل سکتا ہے دیکھو کلوزنگ بیسیس پہ دیکھو گے تو ڈبل ٹاپ یہاں پہ بنایا ہے بجار نے اور یہاں پہ بھی ریڈ کینڈل بنا کے اب دوبارہ نیچے آ رہا ہے دیکھو منڈے مارکٹ کی اگر خاص طور سے بات کرو تو منڈے کو ایک بار چانسز ہیں دوبارہ بجار ہو سکتا ہے اس والی رینج میں دوبارہ آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھو اسی رینج میں ٹریول کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بار کو دوبارہ یہ والے یہ لوپ تو ایک بار پوکسائیڈ اینڈ یا فیوچر میں سیل سیڈ پوزیشن پلین کی جا سکتی ہے ویڈیو کے والی ایجوکیشنل پرپس سے کوئی بھی میری بائی اور سیل کی ریکمینڈیشن نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنا بیاریش پیس سکشن دیکھیں تب ہی ٹریڈ کریں ادھروائیز ایسے ٹریڈ نہ گئے تو نیچے کی طرف کہاں سپورٹ لے گا بجار یہاں تک سپورٹ لے سکتا ہے ایک سپورٹ یہ بھی بن جائے گا چوہتر چھہسو دین چوہتر تین سو چوہتر چھہسو چوہتر تین سو یہ سپورٹ بجار میں بنتے ہوئے نجر آئیں گے ٹھیک ہے یہ بات دہنٹا تو ویکنیس کہاں ہیں چوہتر نو سو کے نیچے آپ ویکنیس آ سکتی ہے بجار میں اب بات کر لیں تیجی کے لیولز کی دیکھو بجار میں آپ کو پتا یہ کہیں نہ کہیں رینج ماؤنٹ ٹریڈ میں فسا ہوا ہے رینج ماؤنٹ چل ایک اوپنی رینج یہ نکل کے آ رہے ہیں بجار اگر اس لیول کو بھی بریک کرتا ہے پراپر طریقے سے پرائی سیکشن بنا کے تو ایک آپ کو انٹری مل سکتی ہے پچھتر تین سو کے نیچس ریسسٹنس بجار کا نکل کے آ رہا ہے چھہتر چھہسو روپے کے آس پر سے چھہتر چھہسو دین سیونٹی ایٹھ تھاؤزنڈ پیس کے لیول نکل کے آتے ہیں جہاں سے اس نے اتنی بڑی ٹھیک ہے تو بجار اوورال کیسا ہے اوورال تو اگر آپ دیکھو بجار بلیش ہی ہے ٹھیک ہے بٹ اس بلیش ٹرینڈ میں بھی ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ کہاں بائے کر رہے ہیں آپ کسی بھی ریٹ پہ بائے کر لوگے بجار نیچے آ جائے گا اس ٹاپ لوس آپ لگاتے نہیں جو کہ وہ عادت خراب ہو چکے ٹھیک ہے تو اس ٹاپ لوس لگا کے کرو پراپر آپ کو آپ کا آر آر پتا ہونا چاہیے انٹری جب آپ کر رہو ہے آپ کا رسک کتنا ہے آپ کا ریوارڈ کتنا ہے کہاں تک آپ پروفیٹ بک کرو تب ہی ٹیٹ کرو اور سٹاپ لوس چھوٹے 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 سٹاپ لوس کو آپ کور کر سکتے ہو لوس کو بڑے لوس کو آپ کبھی بھی ریکور کرنے میں بہت سمیں لگ جاتا ہے بہت سوکے تو ریکور بھی نہیں پاکتے ٹھیک ہے تو رسک مینجمنٹ مینجمنٹ یہ سب آپ کو آنا چاہیے جو لوگ کموانڈری ماسٹری کرنا چاہتے ہیں پرائی سیکشن ماسٹری کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں آل لائن اور آف لائن بیچز سٹارٹ ہو رہے ہیں اگلے ہفتے سے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے ہیں اب دیکھو ویکنس لیولز کی اگر بات کرو بجار میں حالانکہ ویسے ویکنس تو بجار میں ابھی دکھائی نہیں دے رہی بڑ پھر بھی ہم سپورٹ کی یہاں پہ بات کریں گے کہاں کہاں سپورٹ بجار میں دیکھائی دے رہا ہے ابھی فیلال کے لیے اگر میں دیکھو ایک بجار میں آپ دیکھو ایک سپورٹ یہاں ہے تیہتر ایزار روپے کا ایک اچھا سپورٹ نکل کے آتا ہے جہاں سے بجار نے ریلی پکڑی دی دوبارہ پھر ریٹریس ہوا ہی لگے تو مجھے ایک لیول یہ فیلال کے لیے نجر آ رہے ہیں اس لیول کن تو میں اکھر اگنو کروں گا تیہتر آٹھ سو کو یہ لیول ایک اچھا نجر آ رہا ہے تو بجار چوہتر تین سو کی نیچے اگر سسٹین کرتا ہے ٹھیک ہے ویکنس آتی ہے تو روڑک سکتا ہے کہاں تک روڑک سکتا ہے آرام سے تیہتر ایزار روپے تک روڑک سکتا ہے بجار ٹھیک ہے یہاں تو بڑے لیول دی چھوٹے موڑے لیول تو آرام سے مل جائیں اس کے نیچے پھر کیا سپورٹ بنے گا ایک سپورٹ اکتر دو سو ستہ روپے کا نکل کے آ رہا ہے بجار تو یہ فیلال کے لیے سپورٹ ہیں جائے تو اس رینج میں میڈیم تو ہائی رسک ہے اس رینج کے باہر آپ جاتے ہیں تو بیٹر آپ کرتے ہیں ویڈیو پسندہار اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کرو اور ہمیں فالو کرنا نہ دیں تاکہ سبھی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں آپ کو کیا لگتا ہے چاندی آنے والے جنہوں میں کس ڈیریکشن میں جائے گی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ دیکھ کو ایکسیٹی ویڈی کا یہاں پہ چارٹ لگا رکھا ہے ڈیلی چارٹ پہ پر لے لے کے چلتا ہوں ڈیلی چارٹ پہ اوپڑی لیول سے ریجیکشن بجار میں ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ آ رہی ہے ون آر چارٹ پہ دیکھو اوورال بجار میں ڈیلی پہ اپ ٹرینڈ ہی ہے اور ون آر پہ بھی ہائی آر آئیس فورمیشن اپ ٹرینڈ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو ایک سائیڈ ویس رینج میں فساوا اوپر کی طرف پچیس دولار نیچے کی طرف چوبیس چالیس کی رینج ہے تو بجار میں آپ دیکھو یہ ریجیکشن آرہی ہے یہ ریجیکشن آرہی ہے یہ ریجیکشن آرہی ہے دوبارہ بجار نہیں آگے اگر بجار سسٹین کرتا ہے یا گیپ اپ کھولتا ہے اور اس لیول کو ہول کر دیتا پچیس ڈالر کی لیول تو چانسز ہے بجار اوپ نہیں کرنے کہا تک جائے گا فرسٹ ہرڈل تو بجار کا یہی نکل کے آرہا پچیس پینٹ چالیس دن پچیس پینٹ پیسٹ اور اس کے بعد چھبیس ڈالر کا ریسسٹنس نیجا رہا ہے چھبیس ڈالر ملٹیپل ٹائم میں آپ کو بتا چکا ایک بجار کا بہت بڑا ہرڈل ہے جب بھی توڑے گا بجار اوپر کی طرف ایک سے ڈیرڈ ڈالر بھاگی تو ابھی فیلال کے لیے اگر آپ دیکھو ایک سائیڈ ویز رینج میں کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل چاندی ایک بار کو ریسسٹنس پہ چل رہی ہے آپ کو پتا ہے حالکہ اس نے اپنے اوپری لیول پر کلوزنگ دی ہے تو یہ صاف اشارہ ہے بجار کو اوپر جانے چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے ریٹریسمنٹ آ جائے ریٹریسمنٹ لے کے اوٹ زائے بجار ٹیک ہے کہاں تک آ جائے یہ چوہویس پینٹ جو ڈاٹر لائنگ میں نے لگا رکھے چوہویس پینٹ سکتا ٹیک ہے چوہویس پینٹ سکتر کے آس پاس آ جائے ریٹریسو ٹیک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں یہاں آ جائے تو شوٹ مان دو کرنے کو کر سکتے ہو چھوٹا موٹا اپلے ایم سی ایس پہ بھی کر سکتے ہو یہاں تک یہاں تک بجار اس کے نیچے اگر سسٹین کرے گا تب ہی بجار پھر یہاں تک آئے گا سکتے ٹھیک ہے چوہویس پینٹ چالیس تک اوڈر وائز بجار اوبرال تیجی میں فلال کے لیے دکھائی دے رہا ہے ہو سکتا بجار یہاں سے گون جائے ہو سکتا ہے ایک بار ریٹریس میں لے کے یہاں سے پھر یوٹن مارتا وہ اوپر تو اوپری لیول میں نے اوپر کے لیول آپ کو بتا دیا ہے اب یہ جو سپورٹ ہے بجار کا چوہویس پینٹ چالیس ان فیوچر اگلے ہفتے جب بھی توڑتا ہے سپورٹ تو ایک ویکنیس آ سکتے چھوٹی موٹی ویکنیس آنے بھی چاہیے بجار کو کریکٹ ہونا چاہیے چوہویس پینٹ بہارہ نیک سپورٹ تہیس پینٹ سپتر کا سپورٹ میں در آ رہا ہے تہیس پینٹ سپتر ابھی اوپر آل دیکھو بجار میں سینٹیمنٹ چینج ہوتے ہیں نیوز چینج ہوتے یہ تب ہی کچھ ایسا کچھ دکھائی دے گا ادروائز ابھی فیلال کے لیے اوپر آل سینٹیمنٹ بولیش ہیں فنڈامینٹلی بھی بولیش ہیں بجار میں اور ٹیکنیکلی بھی بجار بولیش لگ رہا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹو آر چارٹ پہ ٹو آر کا چارٹ ہے ٹو آر کے چارٹ پہ ایک سپورٹ یہ نظر آ رہا ہے یہ بنایا ہے اس کے نیچے پھر سپورٹ اگر دیکھنا بھی ہے اگر آپ کو سپورٹ تو پھر ایک بجار کا سپورٹ یہاں پہ نظر آئے گا جہاں سے یہ بریک آؤٹ ہوا ہے تو وہی موٹے موٹی رینج نکل کے آ رہی ہے تہیس پینٹ پچاس ٹیک ہے تو بجار اوپری لیول سے اگر آپ دیکھو یہاں سے بجار بریک آؤٹ ہوا تھا بھاگا بھاگنے کے بعد بجار اسی رینج میں آکے ٹیک ہے تو ایک بار کو یہ رینج نکالے گا تو پھر یہ والی رینج میں آٹھ ہے یہ والی رینج نکالے گا تو دو بار ہے پھر یہ سپورٹ نیچے نیک سپورٹ بجار کا یہ والا رہے گا بھائیس پینٹ چالیس کے آس پاس تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور کوئی کوششن ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے اور ہم سے جوندنے کے لیے ہماری ویب سیٹ سمارٹ ریڈنگ اکیٹمی ڈاؤکرین بیلک پس ٹیک ہے جو مجھے ویڈیو